بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید یہی دعا یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں رب آپ سب کو محفوظ رکھیں پہلے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کی رحمت برسی لیکن پھر شکوا بھی کریں گے گلا بھی کریں گے اپنی مانجمنٹ سے کہ اس رحمت کو ہم نے اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ زحمت کی شکل دے دی اور کل جو ہے وہ کراچی پر ابر رحمت جو ہے وہ ایسی برسی ایسی برسی کہ شاید میں نے اپنی لائف میں اس طرح ہاں کی جو گرت چمک کے ساتھ بارش ہے وہ کبھی نہیں دیکھی تھی اتنے مطلب ایک ٹائم تو ایسا تھا کہ خوف در لگنے لگیا تھا کہ یہ ہو کیا رائے آسمان پر اور لیکن جو دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے ہاں جہاں ہم اپنے پکے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر خیال ہوتا ہے ساس آتا ہے ان لوگوں کا جو کچھے گھروں میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے درخت جو ہیں وہ جڑوں سے اکھڑ گئے بل بورڈز گڑ گئے لوگوں کی گاڑیوں کا آکسیڈنٹ ہوئے جانی نقصان ہوا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ زخمی بھی ہیں تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس پر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کو اتنا بہترین موسم ملا ہے آپ اس کو کیا انجھوئے کریں گے بٹھ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ معاملات اچھے رہیں اور بہتر طریقے سے یہ جو مون سون کا سیزن ہے یہ گزر سکے بارشیں تو انسان کے لیے یادوں کا موسم لے کر آتی ہیں اور مسکراہتوں کا موسم لے کر آتی ہیں محبتیں جو ہیں وہ اس موسم میں بڑھ جاتی ہیں اچھے اچھی چیزیں اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس وقت اسی امیجنیشن میں چلے جائیں اور اسی فانٹیسی لائف کو اور اسی فانٹیسی ورلڈ کو جو ہے وہ آپ اس وقت انجھوئے کریں آج کی مورننگ کیونکہ آج بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ زبت دست ہی جو ہے وہ بارش ہونے والی اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے تو آج اسی حوالے سے ایک خوبصورت سا پروگرام ہم نے آپ کے لیے سجایا ہے جب برمجم ہے تو میوزک بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ تو میوزکل مورننگ آج آپ سلام پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور اس میوزکل مورننگ میں میرا ساتھ دیتے ہیں ایسی شخصیت جو کمپوزر بھی ہیں میوزیشن ہے اس کے ساتھ میرے پروگرام میں اس سیگونٹ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں عمران ایش ساجون اسلام علیکم کیسے ہیں کتنا روئے کیا آپ نے کل کی بارش کل انجوائے تو بہت کیا لیکن وہ جو ہوایں چلی دیں اچھا جو آپ نے وہ دیکھی چمکت رہی دیں وہ تو شام سے بہت 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 ہوا اچھا اور وہ نا ایک پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے ہمارے کے وہ جو بڑے نام کی باتوں کا کچھ بھی کہہ کے نا ان کو آپ نہیں چینج کر سکتے تو امما کا ہوتا ہے کہ جو آپ کے گھر کا بڑا بچہ ہوتا اس کو بجلی سے بچانا چاہیے میں بڑا کرنے گا تو میں بہت جاری تھی اور امما اندھر آجاؤ اور ملات ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ نہیں تو میں نے گا ایک بڑا بچہ اور کالے رنگ کا اس پر کچھ نہ ہو کالے رنگ بگیتی ہے اس پر شاید وہ معاملات بڑی میری نانی بتایا کرتی تھی کہ گاؤں میں ان کے پہنسے اور ہی ہوتی تھی تو ان پر بجنیاں گل رہتی تھی بہر گاؤں میں بہنسے ہی ہوتی ہیں تو انہی بگی نہیں گی نہیں وہ کالی اور وہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں ہم لوگ بھی بہتی فیل کر رہے ہوتے ہیں تو بٹ یہ کہ اللہ محفوظ رکھے تو آپ باہر تھے گھر پہ تھے نہیں میں راستے میں تھا جب بلی چمکتی جب باہر تھا لیکن باری سے پہلے پہلے گھر پہنچ گیا تھا گھر پہنچ گیا تھا رائی جنب اچھا ہم اپنی باتوں میں لگ گئے ہیں میں اور عمران بس باتیں ہوتی ہیں ہماری زبردستی تو اس کے ساتھ آج کے جو میرے مہمان ہیں جو اس مورننگ میں جو ہے وہ اپنی آواز سے جو ہے وہ رنگ بھریں گے ان کو اپنے مختلف چینل پر مختلف ایونٹس میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک پرائیوٹ چینل پر جو ہے ایک سنگنگ کمپٹیشن ہوا تھا ہم سے شروع ہوگا ہے سب سے پیش کرو چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے ہیں نظر بھی رکھے ہیں نظر بھی رکھے ہیں سمایتیں بھی وہ جانتا ہے نیتیں بھی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے بہت خوب بہت خوب اور وہی خدا ہے یقیناً اور اپنی حیثیتوں کو سمجھیں اور اس رب کی ذات کی جو وحدانیت ہے جو حقیقت ہے وہی اس دنیا کے سب سے بڑی حقیقت ہے سو ابران یہ بتائیے کہ صوفی کلام ہو غزل ہو ہر طرح کا میوزک جو ہے ہر طرح کا جانرہ جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ نے اب تک میوزک پلے کیا ہوگا اس کے لئے آپ کا سب سے فیورٹ کون سا ہے جس کو آپ جب پلے کرتے ہیں تو یوں انجوئیڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ میوزک کرنا چاہتا ہوں اس جانرہ کے لئے کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ جو مجھے اسپائی کرتا ہے وہ سوفی موزک سب سے زیادہ کرتا ہے جس میں سوفیزم کے ساتھ ساتھ جو انا ہم تھوڑا سا کلاسیکل بھی جمعیش کر لیتے ہیں اور ساتھ بہا بلے کہ شاہ صاحب کی شاعری ہو تو بہت زبودست ہو جاتا ہے کیا بات ہے آپ کا کون سا فیورٹ جانرہ ہے میرا نصر فتہلی خان صاحب راہت فتہلی خان صاحب صحیح تو مجھے کلاسیکل اور اس ٹائپ کا موزک جو ہے وہ آپ کو پسانے ہیں جی بالکل میرے استاد راہت فتہلی خان صاحب کے والد فرق فتہلی خان صاحب میں ان کا شکر دوا تو ان کو ہی سنا صحیح تو آپ کی فیملی میں بھی کچھ ایسرا موزک مہدود تھا یا آپ کو ہی تھا کہ نہیں میں ہی ہوں وہ بارن سنگر پیدا ہوا ہوں تو مجھے اس کو مچور کرنا اپنے اس کام کو میرے والد صاحب یا میری فیملی میں کوئی گانے والا نہیں تھا لیکن میرے ننیال میں تھے مجھے گانے والے تو بس بیٹھنے گانے بجانے والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو میرے دوست تھے صحیح کزن بھی تھے تو شروع میں فیملی کی طرف سے بڑی پر پرابلم نہیں ہوگی فیملی کی طرف سے بہت پرابلم تھی وہ کہتے تھے بس پڑھو بس یہ کام نہیں ہمارے میں یہ کام نہیں کرنے دیتے صحیح پھر بعد میں بار جب گاتے تھے لوگوں میں لوگوں نے اپریشیئیٹ کرنا شروع کیا پھر گر پر جب اتلا پہنچی سکول میں فرسٹ آتا تھا ہر سال میں جب پڑھائی کر رہے تھے فرسٹ آ رہے تھے تو اس کے بعد کیا پرابلم تھی پھر بھی تھی وہ کہتے جی بعد میں گرے شاید بعد میں بڑے ہوگے پھر گر آپ کو پوری سٹوری ہونا ہے مجھے نازہ میرے کمال بھی یہ کہتا اچھا اس راملے میں نے صاحب کی بڑی کومن سٹوری ہو دیا کہ یہ ہے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر بچے کے لئے کوئی ہے ہم یہ بات کریں کہ پڑھائی ضروری نہیں ہے لیکن پیرنٹس کے لئے ایک بات کہوں گی ہر بچے وہ ایک سٹوڈنٹ نہیں ہوتا اس کے پاس کچھ اور بھی سکل ہوتے ہیں کسی اور ترہاں کا آرٹ اللہ نے اس کے لئے پیدا کیا ہوتا ہے بہت ضروری ہے ضرور پڑھائیں تاکہ ہم دنیا بھر میں جا کر ورلڈ کو ایکسپلور کر سکیں آج لوگ روکٹ سائنس کی بات کریں کیوں کریں اس تعلیم کے ذریعے ہی تو آپ ہمیں اور کیا سنا رہے ہیں وہ ہم آپ کو آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں آپ کی سٹرگل کو میں نسر فدلی خان صاحب کا اپنے مستار جی کے سونگ سنا رہا ہوں کیا بات ہے ساون کی بھی گیرہ خود ہی کہیں گے خود ہی ڈیڈیکیٹ کریں گے ہم تو گانیں گے بارش کا موسم بھی ہے ساون کا موسم ہے ساون کا موسم ہے ضرور پیش کریں ساون کی بھی گی راتوں میں جب پھول کلے برساتوں میں جب چھیڑے سکییاں پاتوں میں میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں ساون کی بھی گی راتوں میں جب پھول کلے برساتوں میں جب چھیڑے سکییاں پاتوں میں میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں ڈل کو پکڑ کے بہ جاتی ہوں پوچھنا کیسے شرماتیں ساری باتیں سن لیتی ہوں تیریاں آنڈیاں تیریاں آنڈیاں میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں ساون کی بھی گی راتوں میں جب پھول کلے برساتوں میں جب چھیڑے سکییاں پاتوں میں میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں تیریاں آنڈیاں نے میں نویاداں تیریاں آنڈیاں میں نویاداں کیا بات ہے؟ ساون میں زیادہ یاد آتی ہے اپنے کسی پیارے کی کسی دوست کی کسی بھی ایسے ریلیٹیف کی جس کے ساتھ اپنے اچھا وقت گزارے ہیں خاص طور پر اس موسم میں گزارا ہے تو وہ آپ کو یاد آتا ہے عمران آپ کو کون یاد آتا ہے ایک سیاسی جواب آپ کو ملنے والا ہے بارش خود ہی یاد آتا ہے کشیئر خود ہی یاد آتا ہے ساید ہی کہ ایک رشان سےrixہ گزارے ہیں ایسا تکیشیر کی صادقہ گزارا ہے ساکی جناب امینہ آپ اس کسی کو یاد کرتے ہیں پڑے بڑے موسم بریک لینا ب بریک لینا بریک سے واپس آئیں گے مزید کچھ اچھ بھبسورت محبان میں جوائن کریں گے مدرہ چونگی سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو خوش آمدید اور آج ہے میوزیکل مورننگ جس کو یقیناً آپ لوگ انٹرائی کر رہے ہوں گے آفس میں گھر میں جہاں پر بھی اس وقت آپ موجود ہیں میرے ساتھ عمران ایش ساجن موجود ہیں امین کی خوبصورت آواز جو ہے وہ آپ نے سنی اور ایک اور خوبصورت آواز جو ہے وہ اس وقت پروگرام میں موجود ہے بہت عرصے سے ماشاءاللہ سے میوزک سے وابستہ ہیں اور اپنے انداز میں اپنی ادھا سے جو ہے اب م cowork usf ko پیش کرتے ہیں سادیا احمد اسلام علیکم وعیم وآلیم احمد very good morning کسی ہے thank you so much and a very good morning to you میں بلکل ٹھیک ٹھا عکوں اور آپ لوگوں کو دیکھے اتنا فریش چیہرہ سبھ سبھ دیکھ کے اور زدہ اچھی ہو رہی کیا بات ہے جی زبرجی س مانا کام ہی ہے سو یہ بتائیے کہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو urineجم ہے یہ جو بارش کا موسم ہے اس کو یاد کرنا ہے وہ ساتھی ہے بلکل لیکن بچپن کو ہر شخص یاد کرتا ہے ہاں وہ کاغس کی کشتی وہ بارش کا پانی ہاں وہ کاغس کی کشتی ہے اس کے بعد ایک اور موٹر ووٹ بھی آگئی تھی تھوڑا سا زمانہ پاسٹ ہو گیا تھا لیکن اس کا جو اپنا ہی مزا ہے کاغس کی کشتی کا اپنا ہی مزا ہے وہ اب بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ کاغس کی کشتی بناتے ہیں جہاں کئی پانی وانی نظر آتا ہے کچھ بڑی بڑی بناتے ہیں باکن چار در اپنا خورت کشتی کچھ بڑی بناتے ہیں آپ کو بڑی بناتے ہیں ایجا ہم پرانی باتوں ہم بیشتی ہیں اگر اپنے در اپنا خورتے ہیں یہ اس وچھ 10 سال میں اتسانیho ترقی کرれた بچپن کی باتیں اگر آپ کو کاغبتے ہوگی آپ دور کی بات بات کر رہا ہوگا اگر اپنے کاغبان کی باتیں اٹھینوں کو اپنے دور کی باتیں سادیا آپ کی طرف چلیں گے اس موسم کے لئے پیارے دیکھنے والوں کے لئے آپ کیا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں میں موسم کے مطابق نازیا حسن کا ایک گانا گاؤں گی جو کہ وہی بات کے اتنا پرانا نہیں ہے نہ ہم لوگ پروسسسڈ ہیں تو دل کی لگی گانا چاہوں گے پرانا تو ہے خیر لیکن وہ ابھی تک اتنا ہی خوشبودار ہے وہ محق رہے ہیں یہ بلی بات ہے اس کی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں گانے کے طرف جی دل کی لگی پچھ اور لگی دل کو دیما نہ کریں دل کی لگی پچھ اور لگی دل کو دیمانہ کریں میری الک جا ہے خدا سے دعا ہے میری الک جا ہے خدا سے دعا ہے تو دل جو نہ نہ کریں دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کریں دیوانے چھپے کیسے رہے آؤ دنیا سے یہ کہیں دیوانے چھپے کیسے رہے آؤ دنیا سے یہ کہیں جنہیں ہم سے ملا گوارا نہیں ہے جنہیں ہم سے ملا گوارا نہیں ہے ہم سے ملا نہ کریں دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کریں موسیقی 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 موسیقی